السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے محترم دوستو آج میں آپ لوگوں کو نماز کا بہت اہم مسئلہ بتانے جا رہا ہوں اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی رکعات کیسے پوری کرے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے میں دو رکعات والی نماز یعنی فجر کی نماز سے شروع کرتا ہوں ہم مسجد میں جاتے ہیں اور امام صاحب ایک رکعات پڑھا چکے ہوتے ہیں تو چھوٹی ہوئی ایک رکعات کیسے پوری کرے بہت آسان ہے امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے سنا الحمد شریف اور کوئی صورت ملائیں گے اور حسب معمول اپنی نماز پوری کریں گے ایسے ہی ہم مسجد میں پہنچے امام صاحب فجر کی دونوں رکعات پڑھا چکے تھے تو ہم امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور جیسے اپنی دو رکعات الگ پڑھتے ہیں ویسے ہی دو رکعات پڑھیں گے اور اپنی نماز پوری کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں چار رکعات والی نماز کی ہم مسجد میں جاتے ہیں امام صاحب تین رکعتیں پڑھا چکے ہوتے ہیں اور ہم امام صاحب کو چوتھی رکعت میں پاتے ہیں تو اس کو ہم کیسے پوری کریں گے یہ مسئلہ بہت اہم ہے دھیان سے سنیے گا ہم مسجد میں پہنچے امام صاحب زہر، عصر یا عشاء کی تین رکعتیں پڑھا چکے تھے اور ہم نے چوتھی رکعت پالی اب ہم یہ تین رکعتیں کیسے پوری کریں گے جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور سنا الحمدو شریف اور کوئی صورت پڑھیں گے اس کے بعد رکو اور سجدے کریں گے سجدے کرنے کے بعد اب ہم کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے الحمدو شریف اور کوئی صورت پڑھیں گے اس کے بعد رکو اور سجدے کریں گے سجدے کرنے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اب ہم صرف الحمدو شریف پڑھیں گے الحمدو شریف پڑھنے کے بعد رکو کریں گے سجدے کریں گے سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے اتحیات دروش شریف اور دعا معصورہ پڑھیں گے اور اپنی نماز مکمل کر لیں گے یہ مسئلہ ہو گیا چار رکعت والی نماز میں ہماری تین رکعتیں چھوٹ گئی ہو اب ہم آ جاتے ہیں مغرب کی نماز میں مغرب کی نماز میں ہمیں پریشانی کہاں ہوتی ہے جب ہماری مغرب کی دو رکعتیں چھوٹ جاتی ہے تو بہت دکت آتی ہے بہت آسان ہے صرف سمجھنے کی کوشش کریں ہم مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے امام صاحب دو رکعتیں پڑھا چکے تھے اب ہم امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائیں گے جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور سنا الحمدو شریف اور کوئی صورت پڑھیں گے اس کے بعد رکو اور سجدے کریں گے سجدے کرنے کے بعد اب ہم کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ اتہیات میں بیٹھ جائیں گے اور اتہیات پڑھیں گے اتہیات پڑھنے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد الحمدو شریف اور کوئی صورت پڑھیں گے پھر رکو کریں گے سجدے کریں گے سجدے کرنے کے بعد پھر ہم اتحیات میں بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھیں گے دروش شریف پڑھیں گے اور دعائیں ماسورہ پڑھیں گے اس کے بعد سلام پھیر دیں گے ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی ہوئی نماز کیسے پوری کریں گے یہ مسئلہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے دینی علوم کو آسان سے آسان شکل میں عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں